آج کی جو ہماری منڈی بلوگ کی میٹنگ تھی جس میں ہمارے سب ساتھیوں کو ہم نے بہت ہی شارٹ نوٹیس پہ بھلایا کیونکہ ہمیں بھی پرسو شام کو اس چیز کا اطلاع ملی کہ فقر ہندوستان گلام نبی آزاد صاحب پہلی دسمبر دوہزار اکیس کو پونچ میں تشریف لا رہے ہیں تو ان کے اس پروگرام کو ان کے اس سندیش کو کہ وہ پونچ آ رہے ہیں ان کا ورکر ہونے کے ناتے ہم نے یہ میٹنگ یہاں پہ کی جس میں یہ میسیج ہمیں ہر گھر تک پہنچانا ہے اپنے ساتھیوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کی ایک تاریخ کو دن کے گیارہ بجے کرشن چندر پارک جسے ہم فوارا گارڈن بھی کہتے ہیں وہاں پر پہنچ کے آزاد صاحب کے خیال کو سنیں جس دور سے آج ہماری ریاست گزر رہی ہے اس کے بعد تین سو ستر کے جانے کے بعد باقی جتنے بھی ہماری ریاست کے ساتھ پھیر بدل ہوئے ان کے بعد کوویڈ کے بعد جتنے بھی پچھلے ڈھائی تین سال سے جو ہماری ریاست کے ساتھ ہوا ہے انہی سب مددوں پہ انہی سب چیزوں پہ لوگوں کا حال پوچھنے کے لیے لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے ہماری بہت ہی کوشش رہی کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ پنچ سے ہی پہلی دسمبر کو اپنے اس پروگرام کا آگاز کریں گے آپ کے اس میڈیا آپ کے چینل آپ ساتھیوں سے اور سب پنچ کی باغیور عوام سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ پہلی دسمبر کو ہر شخص ان کے جلسہ میں پہنچے ان کے جلسہ کی رونک بڑھائے اور ان کے خیالات کو سنے جمعوں کی شویر میں کوئی وہ نیتانی ہے جس نے یہاں کام کی اور نوجوانوں کی بہبودی کے لیے سرچا ہوں اور جب جب ہمارے علاق پیچھے خراب تھے غلام نبی ذات صاحب یہ شویر میں پہنچے جمعوں میں پہنچے بے شک ان کو ائر پٹھ کر روکا جاتا تھا تو آج ہم نے محسوس کیا کہ لوگوں کے الاد دیکھی منڈی کے لوگوں کے الاد دیکھی ان کے کام کاجنی ہوئے نوجوان بیرزگار ہے آج ہماری سڑکیں بجلی کیا جو مسائل ہیں ان کے تو اس لیے ہم نے ازاد صاحب کو دعوید دی کہ آپ پہنچ میں ہیں اور نوجوانوں کے الاد دیکھیں ان لوگوں کے الاد دیکھیں تو بلانے کا مقصد یہی ہے اس مٹنگا کے ہم ازاد صاحب کا سواگت کریں گے فاس تاریخ وہ پہنچ میں آ رہے ہیں اور یہ جو مسائل ہیں لوں کے یہ ہم اببارے ہیں دیکھیں کہ ازاد صاحب ڈائی سالیاں منسٹر ہے آپ جتنی بھی یہ روڈیں دیکھیں گے یہ غلام نبی ذات کے ٹائم کی ہے جس نے کس اسپطال کی آلے دیکھیں تو جب وہ واجہ کیا تو ہمیں پنچوں اس نے بنا کر دیا یونیورسٹی دیکھیں کہ آپ کاغذ نکال کر دی ہیں تاہت دیکھیں کہ یہ غلام نبی ذات کے ٹائم کی ہے ہمارے ڈگری کالی منڈی کی بات تھی اب یہ کاغذ بھی نکالیں گے دیکھیں کہ یہ غلام نبی ذات کا پروجیکٹ تھا تو اس نے یہ کیا تھا تو اس لیڈر میں ایک ایک والی جھوڑ نہیں باتا جو کہتا وہ کرتا ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنی طرح کی جمعوں کی شمیر میں انگلام نبی ذات کے ٹائم ہوئی اتنے کبھی زندگی میں کبھی کوئی نیتہ نہیں کرتا کہ یہ وہ نیتہ جھوٹ ہونے والا نہیں ہے سچی بات کرنے موسیقی